میں گاہوی لوگی تھا جاؤں گا یہ آپ کارڈ رہے ہیں یہ آپ میٹر چونیڈ گا ہے اور ایک منوان سے پوچھتے سر یہ آپ جاہر کل ہے نہیں ہے یہ آپ کے پول انچارج ہے بات تو سنے نا جی 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 نہیں بات آمنا یہ کارڈ رہے ہیں کیوں آپ نے خوشان کر رہے ہیں یہ اپنے خوشان کر رہے ہیں آپ نے کس میں قائل نہیں آسکا نہیں کس میں آسکا کہا آپ یہ کہا ہے آپ نے ہماری طور پر شاہیا ہے کسی نے کہا ہے یہ آپ انہوں نے بکھار دی ہے نہیں آپ بات سنے در ہم نے آپ اس میں لیگا کار آئی بھی آج 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 مجھے یہ علیکنہ میں نوازیں گا میں اچھا لگا میں کم نوازوں کا ایک چیز چلو کرنے کی کوشید کی ہے مجھے دو پلیس دو پلیس دو پلیس دو میں کچھ پاکسا میں کچھ پاکسا میں کروں گا میرا ایک چیز میرا ایک چیز میں نمائندہ ہوں پاکستان دینک انساف کی سب میں اپنے پاس سکھوں گا میں اپنے پاس سکھوں گا یہ سب سے بڑا فلوک بڑا ہے اور اچھا نہیں آپ نے فارم پھوٹی پائن پہ کیوں سائن کر رہے ہیں ہم نے کنون نکاروئی کرنے ایک پہ نہیں کروائے آٹھ فارم پڑے ہوئے یہ آٹھ پہ آپ نے کروائے ایک پہ نہیں کروائے نہیں سر سر آپ نے کیوں سائن کروائے ہیں اس کیا کوئی کانونی جواز تھا نہیں آپ کوئی وجہ تو بتایا کانونی جواز پھر کیوں سائن کروائے ہیں یہ پوچھنے کے کنوں نے آپ کو کہنے پہ پڑھ رہے ہیں آپ کو ہم نے کانونی جواز تھا پدیانتی کروائے ہیں اپنے فرائض سے غفلت کروائے ہیں پدیانتی کے مرتبی کھانے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سائن کروائے ہیں یہ تو ایڈمیٹ کر دیا لیکن وہ بتایا نہیں رہے کہ کسی کے کانون پہ پڑھ رہے ہیں ان کے برگ آل ایک شک کیے جائیں ان کے اساسے شک کیے جائیں ان کے فیلٹ ریکارڈز کی جائیں کچھنے کے اگر آپ نے کیسے فارم سائن کیا ہے؟ آپ نے صبح صبح فارم کو ڈیوائیس کرتے ہیں؟ میں نے اپنے سائن کیا ہے؟ میں نے اپنے سائن پہلے کر لے کیا۔ نہیں نہیں آپ نے ان سے سائن پکویا ہے۔ اسے ایک سے کروائے نہیں۔ تحایت لگا، اندfree واہ پھر د ہے۔ میں نے پھر کریئی. جو ہے آپ صرف کو کانا کہ مہمل ہیں۔ میں نے اپنی کی ہے۔ ہی علید اٹھائی اٹھائی چیز لھائی بھی کانا ہاں، میں نے کرتے ہیں۔ مویے چاریں ہیքہ، اب تحایت ہیaton، آپ میں متشکہ دور瞪长 چیز لرازم ہے؟ اگر وہ وہ کوئی، اسلام علیکم حافظ صاحب جی والے گو اسلام علیکم آپ سب کیسے چل رہی ہے جو ووٹنگ پولنگ کا دیکھیں وہی روایتی جو دو آٹھ فروی دو آزار چوبیس میں ہوا آج بھی وہی ہو رہا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے تین پولنگی سٹیشن ایسے پکڑے ہیں جہاں پہ پریزائیڈنگ عملے نے گنتی سے پہلے ہی سائن اگر اٹھے کروا لی ہیں پولنگ ایجنٹ سے آپ کے بھی زبردستی جب ہم وزٹ پہ گئے ہیں تو اس نے کہا جی زبردستی انہوں نے ہم سے سائن کروایا ہے شکایت کی ہم نے اس سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے نہیں کروایا جب وہ ریجسٹر سائن پہ اسے نیچے پہنگ دیا ریجسٹر سے وہ نکلے ہے فارم تو ہم نے پکڑ کے پولیس کو بلا لیا یہ کون سا پولنگ سٹیشن ہے پولنگ سٹیشن نمبر تھا نمبر کیا تھا وان ٹوئنٹی سیون تھا کوئن میری کا پولنگ سٹیشن تھا تو اب ہم شکایت دے کے آروف اس کے پاس آئے ہیں جو بڑی طویل مشکت کے بعد اس نے درخواست صرف سنی ہے جبکہ فوری ایکشن نہیں لیا ابھی تک آپ نے سارے پروف دیئے کوئی اس پر ایکشن نہیں ہو وہ تو سوئی نہیں دیں گی حالانکہ ہم نے جو اس سے برامت کی ہے پولیس کی موجودگی میں وہی پیش کی ہے تو ہم تحفظات رکھتے ہیں لیکن ہم اس الیکشن عمل کو مکمل کریں گے چونکہ تحریک انصاف یہاں سے جیت رہی ہے تو اب جو آپ نے شکایت درج کرائی ہے اس سے متعلق آپ الیکشن کمیشنر جو چیف الیکشن ان سے کیا اپیل کرتے ہیں چیف الیکشن کمیشن میں بھی ہم جا رہے ہیں ہم ہائی کورٹ ہر فورم استعمال کریں گے اپیل صرف یہ ہے کہ عوام کے بورٹ کا تقدس مامال نہیں کیا جائے عوام کو ان کے منڈیٹ نہ چھینہ جائے جو جو اس میں ملوث ہے ان کے علاو کاروائی کی جائے یہ جو آپ نے بات بتائی ہے کہ پرزائیڈنگ افسران نے پولنگ اجنٹ سے زبردستی انگوٹھے لگائے ہیں تو اس کے پیچھے کون ہے جو اس کا بینیفیشری ہے چونکہ وہ پولنگ اسٹیشن کوئین میری کا ہم تیرہ سو سے جیتے تھے پیچھ دفعہ وہ انہوں نے اس کا اس دفعہ بندوبست کیا ہوا تھا لیکن وہ ہوں پکڑے گے کیمرے کی آنکھ نے دیکھا اتفاق سے میڈیا وہاں پہ موجود تھا صحیح ہے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لہور کے پانچ ہلکے ہیں تو اس میں سے کتنے ہلکے آپ کامیاب ہو جائیں گے ہم تو کلین سویپ کر رہے ہیں کلین سویپ کر رہے ہیں یہ بالکل انشاءاللہ ان حالات میں بھی آٹھ فرڈ بھی کوئی اس سے بتر حالات تھے صحیح ہے تو جو اب باقی جو آپ نے وزٹ کیا ہے باقی پولنگ سیشن پر کیسا ہے ہر جگہ پہ کہیں کیمپ نہیں لگنے دے رہے کہیں ایجینٹ کو زبردستی اٹھا رہے ہیں لیکن ہم ان تمام تر مسائل کے باوجود الیکشن لڑے ہیں چونکہ اس کے باوجود بھی ہم پیشی دفعہ بھی جیتے تھے اور اب بھی جیتے ہیں انشاءاللہ جو موبائل کی بندیش ہے انٹرنیٹ کی بندیش ہے اس پر اس سے کوئی فرق پڑھا ہے یہ پری پول ریگنگ کی ابتدا تھی جب انہوں نے نوٹفیکشن کیا کون سے ایسے سکیورٹی تھریٹس تھے کہ لاہور کے صرف پانچ حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے اور آپ نے پورے لاہور کو سرویسی سے محروم کر دی ہے چونکہ اس وقت ایسی ہی فوٹیجیز جو جیسے ہم نے پکڑی ہے کئی پولنگ اسٹیشن پر ایسے چل رہے ہیں اور بھی کئی جگہ پہ تلائے ہیں ہم جا رہے ہیں وہاں پہ جہاں جہاں شکریہ آدھا ندیم شروعانی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکشن ہوگا جی بالکل ایکشن جو ہے نا وہ تو ہونا بھی چاہیے لیکن اس دفعہ جب اس وقت حفظہ بھی جیل میں تھے بند سلاسل ہمارے لیڈر وہ بند سلاسل ہیں بے اپنیات کیسز میں اس میں ایکشن یہ ہوگا کہ ادھر خود کینڈیٹ صاحب اور میں ان کے ساتھ مجود تھا وہاں سے ہم نے وہ برامد ہوئے ہیں اس کے پاس سے اور اس نے اس کو وہاں پہ اپالو جائے کہہ رہا ہے ہم نے کہا آپ نے قوم کا منڈیٹ پہلے بھی آٹھ فر وی کو چرایا ہے اور آپ آپ نے پھر بندوبست کیا ہوا ہے جیسے آپ صاحب نے پہلے بات کی کہ وہ جو پولیں گے وہاں سے ہم جو ہے وہ تیرہ سو کی لیٹ سے پہلے بھی جیتے ہیں کوئین میری والا جو ہے وہاں پہ انہوں نے کیا کیا اور اس کی جو ہے وہاں پہ میڈیا مجود تھا وہاں پہ ڈی ایس پی رینک کا افیسر بھی مجود ہے جہاں پہ وہ ایڈ میٹ کر رہا ہے اور اس نے چھینے کی کچھ پھاڑے بھی ہیں تو وہ ہم نے جو ہے اپلیکیشن آرو صاحب کو جو ہے وہ دے دی ہے پہلے تو ہمیں ادھر کھڑا کیا گیا باہر جو مین گیٹ آف ہم ادھر سے آئے ہیں بڑی مشکل سے جا کے ان کو جناب کو جو ہے نام نے وہ پیش کی اپلیکیشن آگے ہم اس کو الیکشن کمیشنر جو سیلیکشن کمیشنر اس کے پاس بھی لے کے جائیں گے اور اس کو ہائی کورڈ میں بھی لے کے جائیں گے اور اس دفعہ جو ہے ہم جو ہے یہ میرا میسج ہے اپنا جو ٹک ٹاکر وزیرحالہ ہیں ان کو کہ ہم جو ہے اس دفعہ ہم ڈہکا نہیں ڈالنے دیں گے اس دفعہ ہم جو ہے کورا پیرا دیں گے اور الحمدللہ دے رہے ہیں اور ان شاء اللہ طفلہ هافظہ پہلے بھی جیتے تھے اور عمران خان صاحب پورے پاکستان سے جیتے تھے اور آج بھی عمران خان پورے پاکستان سے پھر جیتے گا عمران تیرے جانی صاحب سے بشمار بے عمران تیرے جانی صاحب Reading اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ جو ہے یہ عمران خان کا جو ہے پاکستان ہے یہ پاکستان عمران خان کا جو بیانی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے اور انہوں نے جتنے بھی بیانیے بیانی بنایا گیا تھے وہ سارے دفن کی تیارٹ فروری کو بھی اور آج بھی انشاءاللہ وہ دفن ہوں گے نتائج کا کیا لگتا ہے کہ بروقت آ جائیں گے یا پچھلی آٹ فروری کی طرح دو دن کے بعد آئیں گے دیکھیں ہم تو اپنے پالنگ ایجنٹس کو پابند کی ہے پالنگ ایجنٹ کے باہر ہم نے وکلا کی ٹیم بھی دی ہے ہمارے کارکنان بھی موجود ہیں انشاءاللہ نسٹ لوگوں سے ووڈ لیں گے بلکہ ان کے ووڈ کا تحفظ بھی کرنے جا رہے ہیں پالنگ ایجنٹس پچھلی مرتبہ بھی تھے تو آپ نے دیکھا کہ سارا سسٹم بند ہو گیا اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے آپ نے سسٹم بند ہی ہے لیکن ہم ان محدود جو وسائل ہیں اس کے باوجود ہم یہ جیت رہے ہیں ہوں یہ کیمرہ دیکھ لیں ایک بج کر پینتیس منٹ ہے اکیس اپریل ہے ابھی ساڑھے تین گھنٹے پولنگ باقی ہے جو آرو آفیس کا محول ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ آرو آفیس میں ہمیں ایکسیس دیں گے ریزرڈ لینے کے لیے یہ ایڈوانس ہم اپنے اتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر اور صبحی الیکشن کمیشنر ہیں جو ڈی سی لاہور ہے اور جتنے بھی لا انفورسمنٹ اجنسیز ہیں ہماری اس چیز کو انشور کریں کہ رات سات بجے کے بعد یہاں پہ ہمیں ایکسیس دیں کیونکہ انہوں نے آرو آفیس کا ماحول اس طرح سے بنایا ہوئے جس طرح ہم امریکہ کے سی ای اے کے ہیڈ کوارٹر میں آگئے ہیں اور ابھی جب اپلیکیشن دینے کے لیے ہم گئے کسی بھی طرح سے ہم چلے گے تو جو ڈی ایس پی سکیوٹی پہ تھے اس کو آرو نے اندر بلایا اور اس کو اس نے شیٹ اپ کال دی اور اس نے کہا کہ یہ اندر کیسے آئی ہے اس میں ٹرن آؤٹ جو ہے کیونکہ جس ٹائم ہم نے پولنگ ویزرڈ کیا تاب تو بالکل لو تھا اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے انہوں وہ کام ہو اور جو انہوں نے یہ نیٹورک بان کیا ہوا ہے نیٹ کا مقصد یہی ہے کہ کوارڈینیشن نہ ہو تاکہ ہم ڈاکا ڈالیں اور جس کا حملی ثبوت جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ میڈیا کو بھی ہمارا تو سارا ووٹ امران خان کے پہلے بھی ہم یہ ہلکہ جیتے ہوئے ون ون نائن میں ہم کھڑے ہیں ون فور فور نائن پی پی میں کھڑے ہیں یہ ہم پہلے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا نہیں دیکھیں اس دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ہمارا کچھ سادے پہلے بھی میڈیا دے رہا ہے کہ رات کو جو ہے یہ پھر ڈاکا نہ ڈال دیں پھر فورٹی سیمن نہ پکڑا دے ہمیں تو فورٹی فائیو کے مطابق ہم انشاءاللہ رزیٹ لیں گے ان سے ڈالی ڈالی ڈالی